الحمد للہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الکریم وعلى آله وآسحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والذن فان الظن اکذب الحدیث بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے اور کئی بار یہ حدیث ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور کئی بار زندگی میں سنے بھی ہوں گے اس حدیث میں اپنے دلوں کی اصلاح کے تعلق سے بہت اہم بات بتائی گی ہے جیسے ہم روزانہ اپنا کپڑا دھولتے ہیں اور اپنے کپڑے کے بارے میں روزانہ ہم اپنے گھر سے نکلتے وقت دیکھتے ہیں کپڑا صاف ہے کی نہیں صاف ہے اور اپنے ظاہری چیزوں کی روزانہ ہم صفائی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ روزانہ اپنے دلوں کو دھولیں اپنے دل کو روزانہ کپڑے کی طرح صاف کرنا چاہیے روز دھولتے رہنا چاہیے اور تاکہ اس کے اندر گندگی نہ لگنے پائے دل میں بہت ساری گندگیاں آتی ہیں بہت ساری گندگیاں جو دل میں آتی ہیں انہی گندگیوں میں سے ایک گندگی ہے بدگمانی بدگمانی کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ وہ وائرس ہے جو انسان کے پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیتا ہے ایک اچھا انسان بگڑ جاتا ہے یہ وہ وائرس ہے جو میاں بیوی کے درمیان اگر آ گیا تو پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں سماج بگڑ جاتا ہے اور کہیں بھی ایک منظم اور متحد ہو کر کہ کوئی کمیٹی بگڑ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اتحاد ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے بہت اہم چیز ہے اتحاد اتحاد وہ چیز ہے جس سے آدمی سکسز ہوتا ہے ترقی کرتا ہے چاہے وہ سماج ہو چاہے خاندان ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو لیکن اس اتحاد کو توڑنے والی چیز کیا ہے بدگمانی بدگمانی یعنی کسی کے بارے میں آپ کے ذہن میں برا گمان آ جائے آپ بری رائے قائم کر لیں ادھور علم کی بنیاد پر یا بغیر علم کی بنیاد پر آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیں اسی کا نام بدگمانی ہے اللہ کے نبی فرماتا ہے اے لوگو بدگمانی سے بچو فَإِنَّا الدَّنَّ أَكْدَبُ الْحَدِيثِ کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ یہ کہیں ٹک نہیں سکتا ہے دلیل نہیں بن سکتا ہے بدگمانی دلیل نہیں بن سکتا ہے شاید میرے دماغ میں ایسا آ رہا شاید یہ برا ہے شاید ایسا ہے یہ سب دلیل نہیں ہے تو یہ بدگمانی کے پیچھے اکثر جھوٹ ہوتا ہے حقیقت نہیں ہوتی ہے اس لئے اپنے دلوں کو نہ بچانا چاہیے دو تین باتیں آج کے درس میں کہ بدگمانی کیوں آتی ہے اسباب کیا ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے پہلی چیز ہے نا شیطان یہ شیطان ہے شیطان ہمیشہ اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر کہیں چار لوگ پانچ لوگ دس لوگ مل کے کام کر رہے ہونا کہیں پر کوئی تنظیم ہے کوئی تحریک ہے کام کر رہی ہے تو کیسے اس تنظیم کو توڑا جائے کیسے اتحاد کو توڑا جائے تو توڑنے کا ذریعہ کیا ہے کسی کی دل میں بدگمانی پیدا کرو اس کے دل میں یہ وائرس ڈالو میری بات نہیں مانی گئی میری بات نہیں سنی گئی میں نے کوئی مشورہ دیا تو شیطان ڈالتا ہے دیکھ تیری کوئی اہمیت نہیں ہے تیری بات تو سنی نہیں گئی شیطان وہ دل میں ڈالتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایتہ فرماتے ہیں ہی نہیں آئے گی مایوس ہو چکا ہے شیطان لیکن ایک بات سے مایوس نہیں ہے وہ تم کو آپس میں لڑوائے گا تم کو آپس میں لڑوا کے تمہارے اتحاد کو توڑے گا اس سے مایوس نہیں تو شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ آپس میں لڑوائے تو بدگمانی کے بڑی وجہ یہ ہے نا سبب کیا ہے شیطان ڈالتا ہے شیطان وہ بیج دل میں ڈالتا اگر مسلمان یا ایک مومن بندہ اس بیج کو اسی وقت اکھاڑ کے پھیک دینا پودے کو تو بچ جائے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں جیسے بیج شیطان نے ڈالا نا اندر تو ہم اس کو خاد پانی دے کر کے بڑا کرتے ہیں اس کو بڑاتے 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 پورا پیڑ بنا دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ایک دن آتا ہے کہ آدمی رشتے ہی توڑ لیتا ہے پورا اسی وقت ہم نے اکھاڑ کے پھیک دیا ہوتا تو پھر معاملہ نہیں ہوتا ہے ایک تو یہ کہ شیطان چاہتا ہے کہ اتحاد ٹوٹے میاں بیوی کے درمیان تعلقات ٹوٹیں باپ بیٹے کے درمیان تعلقات ختم ہو بیٹی ماں کے درمیان تعلقات ختم ہو ایسے سارے معاملے خاندان ٹوٹے اتحاد ختم ہو شیطان چاہتا ہے دوسرا سبب جو ہے منفی سوچ ہے منفی سوچ نیگیٹیب تھنکنگ کبھی کبھی کوئی شخص نہ ہمیشہ الٹے سوچتا ہے وہ کچھ بھی وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں نگیٹیب ہی ہوتا ہے شاید یہ ایسا ہے شاید یہ برا ہے شاید یہ میرے بارے میں کچھ بول رہا ہے شاید یہ جو بات کر رہا ہے میرے بارے میں بول رہا ہے اس کو ہمیشہ در لگا رہتا ہے ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے اس کو ہمیشہ وہ جو ہے اس کو ہمیشہ لوگوں کے تعلق سے اپنے سلسلے میں در لگا رہتا ہے یہ نیگیٹیب سوچ ہے آدمی کی یہ نیگیٹیب تھنکنگ بھی نہ آدمی کے اندر بدگمانی پیدا کرتی ہے ہمیشہ سوچ اپنی پوزیٹیب بنائے جب تک آپ کے سامنے کوئی چیز واسع نہ ہو جائے آپ اپنے ذہن میں بدگمانی اور نیگیٹیب تھنکنگ آنے ہی نہ دیں تو منفی سوچ بھی انسان کے اندر بدگمانی پیدا کرتی ہے بچنا چیز سے ہمیشہ بھی پوزیٹیب اچھا رہا ہے ایسے نمبر تین تسری چیز ہے نا غلط فہمی غلط فہمی سے بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے نکال کے زندگی سے فیک دیں غلط فہمی کا مطلب غلط سمجھنا کسی نے کوئی بات کہی اور آپ نے اس کا غلط مطلب سمجھ لیا آپ بدگمان ہو گئے کسی نے کوئی بات کہی آپ کے سمجھنے میں گلتی ہو گئی اور اس سمجھ سے آپ نے ایک رائے قائم کر لیا کسی آدمی کے بارے میں کسی نے کوئی جملہ کہا کسی مجلس میں کہا کہیں بھی کہا کسی نے کچھ لکھ دیا مان لیجئے سوشل میڈیا بھی کسی نے لکھ دیا کچھ بھی ہے آپ نے اس کو اپنے بارے میں لے لیا یہ میرے بارے میں ہے لگتا ہے میرے بارے میں بول رہا ہے یہ لگتا ہے یہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے یہ غلط فہمی جو ہے نا غلط فہمی یہ انسان کے اتحاد کو توڑتی ہے ہمیشہ انسان کو غلط فہمی سے بچنا چاہیے آپ دیکھیں وہ حدیث بہت مشہور ہے نا ایک صحابی جو ہے بہت دور سے آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور پیدل آتے تھے چاہے بادش ہو دھوپ ہو کچھ بھی ہو اسی صحابی نے کہا کہ آپ مسجد کے باجو میں گھر لے لیں تو آپ کو آنے جانے میں اتنی دور سے تکلیف ہو انہوں نے کہا میں تو پسندی نہیں کرتا کہ مسجد نبوی کے باجو میرا گھر ہو اب یہ جملہ بہت خطرناک جملہ تھا کہ کون نہیں چاہتا مسجد کے باجو میں گھر ہو انہوں نے ایسا کہہ دیا صحابہ نے اس کا ایک مطلب غلط سمجھ لیا کہ بھئی جو ہے اب وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے منافق تو نہیں ہے لگتا ہے کچھ اور الگ الگ سب کی رائے نبی تک بات پہنچی اللہ کے نبی نے بلا کے تحقیق کیا آپ نے جو یہ کہا جملہ اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا میرا مقصد صریف اتنے تھا کہ میں جتنے دور سے آؤں گا ہر قدم پہ نیکی اور ہر قدم پہ لکھا جائے گا سواب بڑھے گا اس لئے میں نے آپ نے کہا تمہاری جو نیت تھی وہ تم کو ملے معاملہ ختم ہو گیا غلط فہمی ختم کہ ان کے بولنے کا ارادہ اور بولنے کی نیت کچھ اور تھی سمجھنے والے نے غلط سمجھ لیا تو غلط فہمی بھی کبھی کبھی نہ انسان کے دل میں بگمانی پیدا کرتے تحقیق کر لینا چیئے اور ایسے ہی ایک چیز ہے ادھورہ علم یہ چوتھی چیز ادھورہ علم آپ کے پاس کوئی خبر پہنچی کسی نے آپ کو ادھورہ بتایا سچ نہیں بتایا کبھی کبھی آدمی سچ بولتا لیکن آدھا سچ بولتا ہے آپ تک خبر پہنچی لیکن ادھوری بات پہنچی اور آپ نے اس کی بنیاد پر رائے قائم کر دیا کیا ہو گیا پھر پھر آپ نے بدگمانی اپنے دل میں ڈال دیا کسی کے بیوی کے بارے میں کسی نے جا کر بول دیا تمہارے بیوی آدھی بات بتا کر بول دیا شوہر بدگمان ہو گیا بیوی کے بارے میں یا بیوی سے شوہر کے بارے میں کسی نے آگے بول دیا وہ بدگمان ہو گئی ایسے بہت سارے معاملات ہیں ادھورہ علم ہمیشہ ادھورہ علم انسان کے لیے علاقت بنتا ہے اور بدگمانی کا ذریعہ اور اختلافات اور بہت بڑا فساد پیدا کرتا ہے ادھورہ علم اس لیے مکمل علم حاصل کریں مکمل علم حاصل کریں اس لیے وہ جو روایت باہر آپ سنتے ہیں کہ وہ عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علم کے پاس آ کر کہا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے نماز سے روکتا ہے یعنی مجھے مارتا ہے اور پوری جب لمبی روایت ہے روزہ رکھتی ہوں تو روا دیتا ہے نماز پڑھتی ہوں تو مارتا ہے جب اللہ کے نبی نے تحقیق کیا تو معاملہ کچھ اور نکلے اس نے ادھورہ یعنی ادھوری بات بتائی پورا مکمل نہیں بتائی تو اس لیے جو ہے کیا ہوتا ہے ادھورہ علم انسان کے لیے جو ہے نقصان دے ایسے ہی ایک آخری بات بدگمانی کی بہت اہم بات ہے بدگمانی کے لیے آخری بات جو سبب بنتا ہے کیا ہے کسی معین شخص کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت ہو یہ بہت کترنات چیز ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی آدمی آپ کو پسند نہیں ہے کسی معین یا متعین شخص سے آپ نفرت کرتے ہو بس ایسے ہی نفرت کرتے ہو مجھے پسند نہیں آدمی میں نفرت کر کے بیٹے ہو تو اپنے دل میں کسی کے تعلق سے متعین شخص کے بارے میں نفرت رکھنا وہ خطرناک وائرس ہے نا جو دھیرے دھیرے آپ کے پورے اندر کے سسٹم کو کرپ کر دے گا اور ہمیشہ وہ آدمی کی اچھائی بھی آپ کو پوری دکھائی دے گی وہ اچھا بھی کام کرے گا تو آپ کو اچھائی دکھائی نہیں دے کیوں آپ پہلے سے اسے نفرت کرتے ہو یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ اس لیے میں کہا کہ یہ بہت سب سے اہم یہی ہے کہ آپ کسی انسان کے تعلق سے اگر آپ کے دل میں نفرت ہے آپ کسی تو وہ نفرت دھیرے 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 آپ کو کبھی بھی اس کے اچھائی نہیں دکھائی دے گی تو یہ پانچھے چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بدگمانی پیدا کرتی ہے اپنے دل کو روزانہ صاف کریں جائدہ لے جب گھر سے نکلے نا تو جیسے ہمارا کپڑا ہم دیکھتے ہیں نا صحیح ہے کی نہیں چہرہ ہمارا آفیس جانے کے لائق ہے کی نہیں یہ کپڑا آفیس جانے کے لائق ہے کی نہیں ہم کئی بار دیکھتے ہیں ایسے اپنے دل کو ایک بار دیکھنا چاہیے یہ دل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہے کی نہیں ہے اس دل میں کتنی گندگیاں لگی ہیں کہیں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اس میں وائرس تو نہیں ہے گندگی تو نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہم کو رسوا کر دے روزانہ چیک کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دل کی صفائی کرنے کی توفیق دا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی مل جل کے اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن